دوستو پاکستان کی کوئی رپریزنٹیشن نہیں ہے برکس میں کیا آپ پریزیڈنٹ پوٹن موڈی سے ڈرتے ہیں کیا ان کو یہ خوف ہے یا ڈر ہے کہ کئی موڈی رن راز ہو جائے بکاوز ہاری بات ہے فر رشا امپورٹنٹ ایکٹر is موڈی نوٹ شباز شریف اب فر اگزامپل کوئی لوگ کہہ رہے ہیں چھتیس میں مالک جوائن کر رہے ہیں بائیس لیڈر آ رہے ہیں اب برکس امپورٹنٹ ہوتا کیوں ہے وہ اس کا ریزن ہے کہ یہ برکس ہے اس کو ایلارج کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایر اس کے اندر ایجپٹ ہے ایڈیوپیا ہے ایران ہے ان کو اس کے اندر ایڈ کیا گیا سعودی ایرابیہ کو بول دیا گیا ہے کہ آپ اگر اس میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں آپ آئیے انڈونیشیا ایڈ ہونا چاہتا ہے ایڈر سے ایون کی میامار اس کے اندر ایڈ ہونے کی باتیں بول رہا ہے پاکستان تو ہمارے پیروں میں لیٹا ہی ہوا ہے کہ آپ مجھے کارپیٹ بنا کر آپ مجھے یوز کر لیجئے لیکن مجھے کسی طریقے سے برکس میں انٹی دلا دیجئے تکلیف بتا ہے کیا اس وقت ویسٹرن بورڈ جو ہے وہ پریشان کیا ہے وہ انڈیا کو دیکھ کے پریشان ہوتی ہے ان کو شی جنگ پنگ اور پوٹن کی محبت سے کوئی فکر نہیں ہے ان کو فکر اس چیز کی ہے کہ یہ موڈی کی سمجھ نہیں آرہی یا رہی ساڈرکی کرتا ہے دوستو پوٹن اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پاکستان کی کیا اوقات ہے یہ وہی پاکستان ہے جس نے ہمیشہ رشیہ کو دھوکھا دیا ہے انہوں نے رشیہ کے نام کے اوپر امریکہ سے دوستی کر کے رشیہ کو ہی دھوکھا دیا ہے ہر بار اس لئے پوٹن جانتا ہے کہ یہ بھرسے لائک نہیں ہے یہ پاکستان کی فطرت ہے دوستو آپ سوچئے نے یہ کنورٹیڈ ہیں یہ کنورٹ ہونے کے بعد یہ سب سے دھوکھا تو ہندووں کو دیا ہے رشیہ امریکہ سے اتنا مال کھانے گا امریکہ کو گالیاں دیتے ہیں یہ تو چین کو اس لئے کچھ نہیں کہہ پا گئے کیونکہ ان کے اس پر راستہ نہیں بچا ہے آپ نے دیکھا وہ سعودی عرب اور UAE کو گالیاں دیتے رہتے ہیں یہ تو چین بچا ہوا ہے جس دن کوئی امریکہ مل گیا یہ چین کو گالیاں دینی شروع کر دیں گے یہ دھوکھے وہ آ جائیں اور پتی نے ان کو صحیح اوقات دکھائی ہے کون نے وہ کھڑا کر دے چپ چپ کھڑا رہا ہے اور جیسے ہی میٹنگ ہے تو وہ بھی لات مارکہ نکال دیں گے اور یہی ان کی اوقات بھی ہونی چاہیے آپ بھی کمنٹس کیجئے گا دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور پلیس چینل سبسکرائب جب کر لیجئے گا دوستو پاکستان کی کوئی رپریزنٹیشن نہیں ہے برکس میں دیکھیں دنیا کے چھتیس ممالک جو ہیں وہ وہاں پہ پہ پہنچے ہوئے ہیں چھتیس لیڈرز آپ کہہ سکتے ہیں چھتیس ممالک وہاں پہ پہ پہنچے ہوئے ہیں پاکستان نے تو اپلائی کیا تھا ٹھیک ہے تو پاکستان نے کوٹ دے کوٹ آنوائیٹیشن اپلیکنٹ کہ جنہوں نے اپلائی کیا وہی ویلکم دم کیا آپ پریزیڈنٹ پوٹن پریزیڈنٹ موڈی سے ٹرتے ہیں کیا ان کو یہ خوف ہے یہ در ہے کہ کہ موڈی نے نراز ہو چاہے بکوز ہاری بات ہے فر رشاہ امپورٹنٹ ایکٹر اس موڈی نوٹ شباز شریف ان کے لیے تو امپورٹنٹ ایکٹر ہو ہے نا ہر بور ڈالر کا پچاس ہارب ڈالر کا تیل بھی لے لیا ہے پچھتر ستہتر سال کا بائی لیٹرال ریلیشن بھی ہے جس کو جے شنکر تین دن پہلے کہہ رہے تھے کہ آج تک رشیہ نے کبھی بھی انڈیا کے انٹرسٹ کے خلاف کام نہیں کیا ٹھیک ہے پاکستان نے تو اپلائی کیا ہوا تھا تو پاکستان کو انوائیٹ کر لیا جاتا لیکن انہوں نے انوائیٹ نہیں کیا اور وہ شاید اس لیے نہیں کیا انہوں نے کہ پہلے کہا گا پہلے موڈی سے پوچھ لیں موڈی صاحب جو کہے گا میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں یہ ہو نہیں سکتا آپ دیکھیں کہ لمبی لسٹ ہے بھئی جن لوگوں کو بلائیا گیا ہے اب آپ کو پتا ہے کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ جو برکس ہے نا یہ ایکنومک سائز کہ میں جی سیون سے آگے چلا گیا برکس کی جو جی ڈی بھی ہے that is 35.6 پرسن جی سیون کی جو جی ڈی بھی ہے that is 30.3 تو وہ پوٹن کہہ رہا ہے دیکھیں تکلیف بتا کیا اس وقت ویسٹن بورڈ جو ہے وہ پریشان کیا ہے وہ انڈیا کو دیکھ کے پریشان ہوتی ہے ان کو شی جنگ پنگ اور پوٹن کی محبت سے کوئی فکر نہیں ہے ان کو فکر اس چیز کی ہے کہ یہ موڈی کی سمجھ نہیں آرہی یہ یہ سڈرکی کرتا ہے میں آپ کو بابتا ہوں you go any capital in the world in the west you talk to any diplomat you talk to any politician you talk to any media person abroad and they say that we don't understand انڈیا کیا کر رہے the only country whose foreign policy is not understood in many in the west is india کیونکہ وہ strategy of autonomy کی بات کر رہے ہیں they're talking of strategy of autonomy اب جتنے بڑی تعداد میں گنیا نے وہاں پہ انہوں نے بھلایا ہوا ہے پاکسان کے ساتھ تو رشیا کے بہت اچھتا لوگ آتا ہے تو کیوں نہیں بھلایا گیسٹ بھلا لیتے آج ہو جو آپ نے اپلائی بھی کر دیا چھوٹے چھوٹے ملک وہاں پہنچے ہو ہیں india تمام اب کل irani president ملے ہیں ان کو کہنا میں موڈی صاحب کو اور انہوں نے کہا thank you very much آپ ہمیں seo میں لے کیا ہے آپ ہمیں brics میں لے کیا ہے تو who has more leverage over iran پاکستان اور 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 india اب وہ کیا کہتے ہوگا تو یا ٹھیک ہم پھر اپنی parallel اپنا model بنالت ہے چھنا کو بھی سوٹ کرتا ہے india کہتا ہم سب کے ساتھ ہیں اور پاکستان بھی کہتا ہے ہسی بھی نالا سانو بلاو تو صحیح ہم تو انتظار کر رہے ہیں اٹھیاں چک چک بھی نہیں جناب کب بلاو آئے گا دیکھیں ہم رشیہ کے بہت قریب ہونا چاہتے ہیں اور ہم کوشش بھی بڑی کر رہے ہیں لیکن ہم ہو بھی نہیں رہے یہ مجھے اسیس کی کوئی سمجھ نہیں آئی آئے اب for example کوئی لوگ کہہ رہے ہیں چھتیس میں مالک جوائن کر رہے ہیں بائیس لیڈر آ رہے ہیں تو پاکستان سینتیس میں ملک ہو سکتا تھا پاکستان کے محضر کو بلا لیتے ہیں وہاں بھی جسٹ سی اینڈ اوبزرور دیکھتے ہیں پیشلی سیٹ تے بھائے بھی کہ تو ہی آگئے آپ لوگوں نے اپلائے کر دیا لیکن رشیہ نے نہیں بلایا رشیہ is expecting 22 لیڈرز لیکن اگر پاکستان کو بلا لیتے it would have been very good لیکن شاید وہ ڈرتے بھی ہوں گے انڈیا سے جنہ در انڈیا در consensus نہ لے لی ہاں تو اور کیا جب تک انڈیا consensus نہ لے لیں ہم کیسے invite کر سکتے پاکستان کو پاکستان is not as important for them as we want ہم بڑی ہمیں پندرہ سال ہو گئے سولہ رشیہ کے قریب ہونے کے چکر میں کوئی لیفٹ نہیں رہا رہے کوئی وہ لیفٹ نہیں رہا رہے پاکستان کو ہمارے وزیراعظم صدر تھک گئے نے آکھا آکھے موڈی پوٹن آجا آجا پاکستان آتا نہیں پہلے بات یہ ہے جو موڈی جی وہاں پہنچ رہے ہیں برکس کے اندر مجھے در ہے کیونکہ پاکستان بھی پہنچ رہا ہے اور پاکستان کو بھی کر رہا ہے چھئینا اس کے اندر پتہ لگے برکس بے آکر برکس نکال کے لے گئے تو برازیل بھی ان پانچوں کنٹریز نے ایک سپنا دیکھا کہ ہم ایک 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 سپنشن کا بلک بنائیں جو آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کرے گا اور ہم ویس کی دادا گری سے باہر نکلیں گے ہم نے پہلے تو دیکھا پانچے سال بہت اچھے سال سے کام بھی ہوا ہے اور ایک کوپریشن بنتی ہوئی دکھائی بھی جاتی ہے میں کوپریشن اس لئے بول رہا ہوں آپ سوچ کر دیکھئے ایمبر جی ابھی تو برکس شروع ہونا تھا اور اس سے پہلے چائنا نے بودیا ہم بورڈر سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ صرف چار سال ویٹ کرنے کے بعد آج ہلے ہیں بار اور چائنا انگت کا پیر ہے جہاں پہ رکھ دیتا ہے پیچھے نہیں ہٹتا یہ موڈی جی کی کوٹ نیتی ہے پولیسی ہے پوری ٹیم نے جیسے کام کیا ہے صرف موڈی جی انوال نہیں تھے اس پہ جی شنکر جی اجید دوال آپ دیکھیں ہمارے ڈیفنس منسٹر کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو اس کے اندر انوال نہیں تھا اور چائنا کو پتہ لگ گیا کہ میں یہ یدھ جی سکتا مجھے پیچھے ہٹنا پڑے گا اور میری اکانومی کا بھٹا رہ جائے گا اور ان کو اپنی اکانومی کو بچانے کے لیے اور برکس میں ایک ہاتھ بڑھانے کے لیے موڈی جی کے ساتھ انگیجمنٹ کرنے کے لیے انہیں پیچھے ہٹنا پڑا اس لئے برکس کی امپورٹنس آپ کو اسی بات سے سمجھ آتی ہے کی چائنا جیسا کنٹری جو کبھی پیچھے نہیں ہٹتا پیچھے ہٹ گیا اندر ایڈ کیا گیا سعودی عربیہ کو بول دیا گیا ہے کہ آپ اگر ایڈ ہونا چاہتے ہیں آپ آئیے انڈونیشیا ایڈ ہونا چاہتا ہے پاکستان تو ہمارے پیروں بے لیٹا ہی ہوا ہے کہ مجھے کارپیٹ بنا کر آپ مجھے یوز کر لیجیے لیکن مجھے کسی طریقے سے برکس میں انٹ دلا دیجئے مجھے